مجھا توفان کا کچھ پاؤ تم بھی بھور سے ناو کو ٹکراؤ تم بھی نسان منجلیں مقصود بن کر کسی کو راستہ دکھ لاؤ تم بھی یہ جالیم برب پھنگ لے گی جتن سے جراسی آگ تو سنگاؤ تم بھی جراسی آگ تو سنگاؤ تم بھی یہاں جتنے بھی کسان میرے بھائی اور بہن بیٹھیں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان کا سفر کرتا ہوں اور مجھے اس بات کا کبھی بھی کوئی ملال نہیں ہوا کہ نمبر پہلے آئے یا بعد میں آئے لیکن جو میری صبح میں ہوگا وہ گولی سے دوب بن کے جائے گا اور جہاں کھا ہوگا سینہ آرادے گا ہم لوگ مزدور ہیں لیکن ہی کسان کے بیٹے آپ نے ایک کہانت سنی ہوگی کہ کھیت کو جب بار کھانے لگ جائے تو کھیت میں کچھ پیدا نہیں ہوگا میں آپ کو بتانے نہ چاہتا ہوں کہ کھیت کی رکھا کے لیے کہ کھیت میں کام کرنے والا مزدور کھیت سے ہن خریدنے والا بیاپاری کھیت پر گھر بننے والا گھر والا اگر اس کھیت کی رکھ والی نہیں کرے گا تو پھر کھیت اجڑے گا ہم بار ہیں اس کھیت کی آج جن کو بھی یہ بہم ہو کہ میں تو موڈی کے خاص ہوں وہ سوچ لے سب سے پہلے اگر کوئی اجڑا ہے کوئی دنیا سے گیا ہے تو وہ لوگ خاص ہی گئے ہیں باقی لڑنے والے تو پھر بھی لڑتے ہی رہے دو سوال کہ آج سبحشن بوزی کی جنتی پر یاد آتا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے خون دو میں تمہیں آجادی دوں گا اور ہم نے جسے پردھان منتری بنایا وہ کہتا ہے کہ تم مجھے آجادی دو خون تو میں خود نکال لوں گا اتنا انتر ہے ہم کہتے ہیں کہ چائے بیچنے والا چائے اگانے تو لگ سکتا ہے لیکن دیس نہیں بیچ سکتا ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے پردھان منتری جی ان بھی لوگ کو کیوں تھوپنا چاہتے ہیں جس کو دیس کا کسان شرکار نہیں کرتا کیا جروری ہے وہ انجیکشن لگانا جس سے وقتی مرتا ہو آپ دو سوال جنتا میں ہیں اور میں ہمیں سا کہتا ہوں میری میٹنگ میں کہ بول کسٹا بول موں کو تو کھول من کی گاٹ کو تو کھول یہ سب سے سوال رہتا ہے میرا کہ بول کسٹا بول موں کو تو کھول من کی گاٹ کو تو کھول یہ بجلیاں سے گر رہی تیرے وجود پر اور کچھ نہیں تو تو ہی نہیں کی بات کر کیوں گر کو ہی جندگی سیدھا سوال کر ان کے ہر جباب کو اپنی تراجو تول بول کسٹا بول موں کو تو کھول من کی گاٹ کو تو کھول دوسرا سوال دوسرا سوال کہ ہر سوال کا جواب لاتھیا ہے کیوں اے بھوک جی کہ کئی تو گولیاں ہیں کیوں گلی گلی میں کاتلوں کی تولیاں ہیں کیوں جو اور رکھا بھیڑیوں میں انسانی کھول بول کسٹا بول موں کو تو کھول من کی گاٹ کو تو کھول اور انتبے جو ہماری پور ہمارا بھویس ہمارے نننننے بالک بالکائیں جن کے چہرے گھر جا گئے ان کے لیے پورے دیس کو گلسن مانتے ہوئے کہ دیکھ تو گلسن میں کیسی آگ لگی ہے ہر کلی ہر پھول کی اوکھ نمی ہے اور تیرے ہوتوں پہ بھرپ جمی ہے اپنے لیے نہ سہی گلسن کے لیے بول بالکسٹا بول موں کو تو کھول من کی گاٹ کو تو کھول اور انت میں میں دو پنگتیا وہ کہہ کر کے اپنی بات کو سمات کرنا چاہتا ہوں کہ بھگت سنگھ کے سپنوں کا یہ کیسا دیس بنا ڈالا بھگت سنگھ کے سپنوں کا یہ کیسا دیس بنا ڈالا چاکو چوری چیر حرن والا پرویشن ڈالا ہر چورائے سے آتی ہے آوازیں سنگتا پو کی پورا دیس نظر آتا ہے تاجابنڈی لاتوں کی ہر اکماروں میں ایک خبر ہے چرمپند کے حملوں کی اور آنگن کی دا سی ہے تلسی ناکھ بھنی کے گم لوگوں کی انت میں کیا کہتے ہم کہ ساسن کی دیواروں سے مدرہ کی بدبو آتی ہے ساسن کی دیواروں سے اور بولی جنتا نیائے مانتی کاتل اور گدھاروں سے بولی جنتا نیائے مانتی کاتل اور گدھاروں سے سنسد کے سینے پر بھی دونی داگ دکھائی دیتا ہے پورا بھارت جلیہ والا باگ دکھائی دیتا ہے پورا بھارت جلیہ والا باگ دکھائی دیتا ہے ہر سنکت کا اللہ پوچھو آسمان کے طروں سے سورج کے لے کم لیتا ہے نب کے چند ستاروں سے اور جو میند کس کے چیرہ رمپر چھپ پائے جاتے ہیں اتیاسوں کے پندوں میں وہ سب قیر کہلاتے ہیں اتیاسوں کے پندوں میں وہ سب قیر کہلاتے ہیں جائے انڈ آتا کے اے انکلوں اے انکلوں جیتیں گے لائیں گے لائیں گے بہت بہت دنیوات آپ نے سمجھ دیا راجستان ٹریڈ یونین کیل راجستان سی ٹو کی طرف سے یہاں بیٹے میرے کسان بھائیوں کو ہم میرے پردیس سڈیاکٹ بائی رامپال سینی اور مہاں ہنٹری کامریڈ گوپی کی سنجی کی طرف سے میں نے آپ کو یہ سنڈیز دیا اور بہت 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 بتائی دیتا ہوں کہ جب بھی اس جنوری کو ٹریکٹر پریل نکلے گی اور اس سرکار کا جنازہ نکلے گا کوئی اس کو روک نہیں سکتا جے ہی امررگb کامی پیشین کامی پیشenne ویسی طرف سے گیشن کامی شosi پچمہ یک م Courو فلی شن